موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے الکائنز کے بارے میں بات کی تھی اور ہم لوگوں نے الکائنز کی ایسیڈک نیچر دیکھی تھی آج اس چپٹر کا بیسیکلی ہم لاسٹ لیکچر ڈسکس کرنے لگے ہیں جس کے اندر ہم لوگ ریلیٹیو رییکٹیویٹی دیکھیں گے الکینز، الکینز اور الکائنز کی ریلیٹیو رییکٹیویٹی یہ ایک دوسرے کی نسبت کون سے زیادہ رییکٹیو ہیں ریلیٹیو رییکٹیویٹی ریسکس کرنے سے پہلے آج سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کی الگ الگ میں رییکٹیویٹی کی ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں الکینز کے بارے میں ٹھیک ہے الکینز as you know ان میں سارے کے سارے بانڈز سنگل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس چپٹر کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جتنے بھی آپ کے پاس الکینز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اور بھی امروک ٹرم یوز کرتے ہیں جو کہ کیا ہے پیرافینز پیرافینز as in پیرا مینز پیرافینز مینز لٹل افینٹی ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ان کی لٹل افینٹی اس وجہ سے بولا جاتا ہے کیونکہ ان لوگ اس گروپ آف کمپاؤنڈز کی افینٹی بہت کم ہے کہ یہ ریاکشن کرے مختلف قسم کی سپیشیز کے ساتھ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں پہلے سے سارے کے سارے بانڈز سنگل ہیں اور سٹیبلیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے الکینز جو ہیں they are کمپیرٹیبلی سٹیبل ٹھیک ہے الکینز آر سٹیبل ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہو گئی سنگل بانڈز ہیں and if you remember یہ سارے کے سارے سنگل بانڈز بسیکلی سپی ثری ہیبرڈائز ہیں سپی ثری ہیبرڈائز اور یہ سب کے سب سگمہ بانڈز ہیں اور سگمہ بانڈز کی پوپرٹیز اب آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوں گی سگمہ بانڈ ویری سٹرونگ ٹھیک ہے سو سٹرونگ بانڈز ٹھیک ہے سارے کے سارے سی ایچ بانڈز بھی اور سی سی بانڈز بھی جو ہوتے ہیں وہ اس میں بہت سٹرونگ ہوتے ہیں سو ان کو کلیویج کرنا یا ان بانڈز کو بریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ریئر کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ سبسٹیٹوشن ریاکشنز پوسیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیشن ریاکشنز تو اس کیسز میں ہو ہی نہیں سکتے سبسٹیٹوشن ریاکشنز آپ کے پاس ریئرلی پوسیبل ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ سبسٹیٹوٹ کر سکتے ہو فر ایکزمپل آپ یہ ہائیروجن ریموف کر کے آپ یہاں پہ آپ ایک فر ایکزمپل برومین آپ سبسٹیٹوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس الکائل ہیلائی دس کیسز میں بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے نارملی سو یہ ہے الکینز کی ریاکٹیوٹی ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ہے سیکنڈ کلاس جو کہ ہے الکینز اب الکینز کی ریاکٹیوٹی کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں الکینز جو ہیں اس میں آپ کے پاس کاربن کا ڈبل بانڈ اگزسٹ کرتا ہے کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے سائیڈوں پہ آپ کے پاس آر بان اور آر ٹو دو چینز کر لیں اور اس طرف کو دو ہائیڈروجین ایٹمز ان کے ساتھ ایک سٹرائٹ ایچ کر لیں اب یہ جو درمیان میں ڈبل بانڈ بناو ہے ان میں سے ایک بانڈ آپ کے پاس ہے سگما بانڈ ٹھیک ہے اور ایک بانڈ ہے آپ کے پاس پائے بانڈ ٹھیک ہے اور پائے بانڈ جو ہے اس کی پراپرٹیز آپ کافی رفا پڑ چکے پائے بانڈ یہ کیوں بنتا ہے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کے پاس الکینز کے اندر SP2 ہائیڈیزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایز ای ریزلٹ اف SP2 ہائیڈیزیشن آپ کے پاس 120 ڈگری کے انگل پہ تین ہائیڈ بنتے ہیں SP2 کے ٹھیک ہے اس میں ایک ایس 2 ایس 2 پی ایکس اور 2 پی وائے جو ہیں یہ ہائیڈیزیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اب جو 2 پی زیڈ والا آپ کے پاس اٹومک آربیٹل ہے یہ اس نے بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوتا یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اگزیکلی پیرلل فیشن میں ان دونوں کے ساتھ الائنڈ ہوتا ہے یوں کر کے ٹھیک ہے اور جب یہ بانڈ آپس میں بن جاتا ہے نا پہ ویسے تو یوں بانڈز بنتے ہیں یوں 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 اور یوں اب دیکھیں سارے کے سارے بانڈز جو ہیں وہ سنگل ہیں اور ہائیڈروجن کے ساتھ سارے کے سارے سگما بانڈز بن رہے ہیں آپ کے پاس اور یہاں پہ یہ والے جو آپ کو بانڈز نظر آ رہے ہیں ہائیڈروجن کے ساتھ یہ بیسکلی ایس پی ٹو ایس اوور لائپ ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن کا ایس اور کاربن کا ایس پی ٹو ہائیورڈائز تو ایس پی ٹو ایس اوور لائپس اسے بھی زیادہ سٹرونگ ہے آپ کے پاس بانڈ ٹھیک ہے اب تیسا سین یہ ہوتا ہے اب یہ تو وہ والے سارے ہو گئے جو آپ کے بانڈنگ میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے آپ کے یہاں پہ جو کہ جس نے ہائیڈیزیشن پارٹسپیٹ نہیں کیا تھا وہ اس فارم میں پرلیل یہ بالکل پیج سے سمجھ لو کہ اندر اور باہر آپ کو یہ تصویر میں بنا رہا ہوں یہ پرلیل فیشن میں آپس میں کیونکہ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ اس کی جو لوب ہے وہ اس سائٹ پہ تھک ہے اور نیوکلیس کے قریب تھن ہو جاتی ہے تو لوب کیونکہ آؤٹر سائٹ پہ تھک ہے تو آپ کا جو یہ والے الیکٹرونز ہیں یہ تو باہر والی طرف کو زیادہ پائے جاتے ہیں اور نیوکلیس کے قریب کم پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم بولتے ہیں یعنی الیکٹرون کلاوڈ دنسٹی جو ہے الیکٹرون کلاوڈ دنسٹی جو ہے یہ زیادہ ہے is more away from the نیوکلیس ٹھیک ہے اور جتنا نیوکلیس سے زیادہ دور ہوتے ہیں آپ کے الیکٹرونز تو ان پہ کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیس کی فورس ان کے اوپر کم ہو جاتی ہے اب لیٹسے کوئی الیکٹرون جناب پڑھا ہو ہے ڈارک سے کلر سے یہاں پہ کوئی ایک الیکٹرون پڑھا ہوئے تو اس کے اوپر جو نیوکلیس یہاں پہ ہے آپ کا اس نیوکلیس کی فورس اس ریڈ ڈارک کے اوپر کافی کم ہو چکی ہے نسبتا یہاں پہ اگر کوئی سگما بانڈ کے اندر کوئی پڑھا ہو ہے تو اس کے بہت زیادہ فورس ہوگی نیوکلیس کی تو الیکٹرون کلاوڈ کے اوپر بہت کم فورس ہوتی نیوکلیس کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بانڈ تو آپ کو دو نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے آپ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوگے کہ یہ تو بہت ہی ٹائٹ بانڈ بن گیا اب تو الیکٹرون کئی جائیں نہیں سکتے ایسا نہیں ہوتا جو الیکٹرون ہیں وہ پہ ایزی لی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ کوئی ایسی چیز جو الیکٹرون لونگ ہے ٹھیک ہے جس کو الیکٹرون جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ الکین جو ہیں یہ کافی ریاکٹیو ہو جاتے ہیں ٹھیک الکین ریاکٹیو دو تین وجہ کی وجہ سے ہوتے ہیں دیکھ کہ پہلی وجہ تو یہ جو بھائی آپ کو explain کی ہے ٹھیک بگوز آپ کے جو پائے الیکٹرون ہیں پائے الیکٹرون آر پرون اس کو لوجک بنا دیتے پائے الیکٹرون آر پرون ٹو الیکٹرو فلک اٹیک پرون کا مطلب ہے کہ وہ بڑے پرون کا مطلب مجھے اردو میں نہیں آتا پرون ٹو الیکٹرو فلک اٹیک پہلی ریزن تو آپ کے پاس یہ ہوگی دوسری ریزن آپ کے پاس جس کی وجہ سے الکین یہ آپ کے پاس ایڈیشن رییکشن بھی دیتے ہیں ایڈیشن رییکشن ویسے تو یہ جو بات ہے یہ اوپر پہلی لوجک کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے اگزیکٹل لی کے جو ایڈیشن رییکشن ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ کو مارکانکوز رول پتایا تھا مارکانکوز رول ٹھیک تو بیسیکل آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایڈیشن رییکشن بھی پوسیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی الکین کی ایکٹیویٹی اب ہم آجاتے ہیں الکین کے اوپر الکین کے بارے میں ہم بھول جائیں اس سے پہلے جو بھی آپ نے پڑھا الکین جو ہوتے ہیں ان میں آپ کے بانڈ ٹرپل بانڈ ہونے کی کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بانڈ جو ہے وہ ہے سگما بانڈ ٹھیک ہے اور ان میں سے دو جو آپ کو بانڈ نظر آ رہے ہیں وہ ہیں پائے بانڈ ٹھیک دو پائے بانڈ ہیں اور ایک سگما بانڈ سگما بانڈ وہ والا ہے جو سپ آربیٹل نے بنایا ہے ٹھیک ہے اور الکائنز کی ریکٹیوٹی زیادہ ڈیٹیل میں سمجھنے سے پہلے ہے اگر آپ لیکچر جو ایسیڈک نیچر کے بارے میں تھا اس کو آپ سن لو اس کے اندر میں نے آپ پتایا تھا کہ نیوکلی فیلک ایجنٹ جو ہیں وہ کیسے الکائنز کو اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ الکائنز کی ایسیڈیٹی کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ نے سن لیا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو الکائنز ہوتے ہیں اس میں ایک ایس پی ہائیبیٹیزیشن ہوئی بھی ہوتی اس کاربن کے دو ٹھیک ہے اور اس کاربن کے دو ایک ٹو پی وائ اور ٹو پی زی جو ہے یہ ان ہائیبیٹیز رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپس میں پیرلیل فیشن میں اوور لیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی باہر والی لوبز جو ہوتی ہیں یہ زیادہ تھک ہیں آپ کا ایٹم جو ہے کوئی پینٹ کی طرح دکھائی دے رہے آپ کو یہ جس جگہ سے تھک ہے نا یہ جو شیپ اس بات کا مطلب ہے کہ یہ پہ الیکٹرون کو پائے جانے کا چانس زیادہ ہے اور جس جگہ پہ تھن ہے وہاں پہ الیکٹرون کو پائے جانے کا چانس کم ہے exactly الیکٹرون کہاں پہ ہے یہ آپ نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے الیکٹرون travels with a lot of speed اور الیکٹرون static نہیں ہوتا quantum theory کے مطابق الیکٹرون جو ہے وہ ہر ٹائم اپنی جگہ سے گم ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ ری اپیر ہو جاتا ہے ٹھیک quantum science کہتی ہے کہ الیکٹرون is not a continuous species وہ کسی ایک dot کے معنی ہے اور وہ dot کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا اور simultaniously دو ٹھیک ہے اب اگر ایک اور میں لائن لگا دوں تو اب یہ الکین بن گئے اور reactivity کے point of view سے اب یہاں پہ اس region کے اندر کچھ elektrons ہیں جن کو elektrofiles attack کریں گے ٹھیک ہے اور اگر میں ایک اور باند بنا دوں تو اب یہ ہوگا کہ یہ جو کاربن ایٹمز ہیں دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے ٹھیک ہے جس کی وجہ جس کو کہتے ہیں کہ bond distance جو ہوتا ہے نا کاربن کاربن bond distance وہ آپ decrease ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب bond distance آپ کاربن کاربن کے ساتھ decrease ہوگا یعنی کاربن کاربن ایٹمز ایک کاربن ایٹم ہے یہ زیادہ فورس کے ساتھ کھینچ نا لگ جائیں گے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی الیکٹروفلک ریجن پاہر سے اٹیک کرتا ہے تو ان الیکٹرون کو ریموف کرنا مشکل ہوگا نسبتا اس کے اگر ہم الکینز کی بات کر رہے ہوتے جس میں ایک ہوتا ہے ایک پائی آپ کے پاس الیکٹرون ہوتے ایک پائی بانڈ ہوتا اب دو پائی بانڈ ہونے کی وجہ سے زیادہ فورس ہوگئی ہے ایک دوسرے کے قریب آگئے ہیں ایٹمز جس کی وجہ سے شیئر پیر ایٹرون ہیں اندر شیئر پیر کہہ رہا جو unhabitized جو orbitals کی وجہ سے جو تھے electrons وہ زیادہ قریب آ جائیں گے نیوکلئیس کے ٹھیک ہے اور alkynes اس وجہ سے کم reactive ہوتے ہیں نسبتا alkynes کے alkynes are less reactive than alkynes تو اب اگر میں ایک لائن کے اندر ان تین وں کی reactivities لکھوں سب سے زیادہ reactive پھر کون سے ہو گئے بلکہ جب سے پہلے پتا ہو کہ سب سے کم reactive کون سے سب سے کم reactive تو alkynes ہی ہیں کیونکہ وہ react کرتے ہی نہیں normally کیونکہ وہ تو ان سارے bond sigma ہیں اور ان کو ضرور ہے کسی کے ساتھ آپ substitution کر ہونے کا مطلب یعنی اگر آپ نے کوئی bonding کرنی ہے تو alkynes sorry ادھر بھی میں نے alkynes لگ دیا یہ alkynes اگر آپ نے کوئی bonding وغیرہ کرنی ہے یا کوئی بھی reaction کرنا ہے تو alkynes سب سے easily react کرتے ہیں نسبتا alkynes اور alkynes کے ٹھیک تو یہ ان کا order of ریاکٹیوٹی ہے ٹھیک ہے لاست میں ایک چیز میں آپ کو امپورٹن بتا دوں کہ alkynes نا sorry alkynes لاست لیکچر کے انزم میں نے آپ بتایا تھا کہ ان کی جو نیچر ہے وہ acidic ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی نیچر کی آپ کو لوجک میں نے یہ بتائی تھی کہ C triple C H H اور یہاں پہ اس والے اگر یہ جو ڈاٹ ڈاٹ لائن آپ کو نظر آرہی ہے اس کو اگر آپ زوم ان کر دیکھو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اگر تو باہر سے کوئی بہت ہی سٹرونگ بیس ڈال دو سٹرونگ بیس فر اگر لاست لیکچر کے بیچ میں سوڈا آمائید آپ نے ڈال سوڈا آمائید جو کا سوڈا سوڈا سے بھی انتہائی زیادہ آپ سٹرونگ بیس ہے اس کو اگر آپ ڈال دو تو اس کا آمائید والا پارٹ ہے آمائید والا پارٹ جو کہ NH2 جس کے اوپر دو لون پیرز پڑے آمائید ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ الکین ہے اس ہائیڈروجن کو آٹیک کرے گا میں آپ بتا چک ہوں یہاں پہ S P آربیٹل ہے آپ کے پاس الکین کے کیس میں اور S P آربیٹل میں 50% S کریکٹر ہوتا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور الکین کی اگر میں بات کروں وہ S P 2 ہائیڈرائز ہوتے S P 2 کا مطلب ہے S 1 P اور 1 P یعنی تیسرا حصہ اس پورے کا ہوتا ہے وہ S ہوتا ہے یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ 33.33% جو ہے اس میں S کریکٹر ہوتا ہے اور S کریکٹر جتنا زیادہ ہوتا ہے اس بات کا مطلب ہے S آپ پتا ہے S جو بانڈ ہے اس کی شیپ کیا ہے وہ بالکل نیوکلیس کے گھر گول دائرہ سا ہوتا ہے تو S جو ہوتا نیوکلیس سے بہت قریب ہوتا ہے تو جتنا S کریکٹر زیادہ ہوگا اتنے اس اور البتل کے جو الیکٹرون ہیں وہ نیوکلیس سے قریب ہوں گے ٹھیک ہے اب چونکہ الکائنز میں آپ کے پاس S کریکٹر زیادہ ہوتا ہے S P ہیبیٹائزیشن کی وجہ سے تو یہ جو CH بانڈ ہے آپ کے پاس جو S P س بانڈ ہے اور لفٹ سائیڈ پہ سگمہ اور دو پائے بانڈ ہیں پی وائی پی زید والے جو CH بانڈ ہے اس میں کاربن کی جو فورس ہے زیادہ ہوگی نسبتاً ہائیڈروجن کے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ انکلائن ہوگا مور ٹوورز کاربن از ریزلٹ اف وش تی وڈ بی اپارشل نیگیٹیف چارج ان کاربن اپارشل پوزیٹیف چارج ہائیڈروجن اینڈ ہائیڈروجن ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی زیادہ ہو جائے گی نسبتاً الکینز یا الکینز کے اور ہائیڈروجن یا پروٹون ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی کو ہم ایسیڈک نیچر بولتے ہیں اگر کچھ چیز اچھی ایسیڈ ہے اچھا ایسیڈ ہے ان کو نیوکلیو فائلز جو ہوتے وہ اٹیک کرتے ٹھیک ہے اور الکینز جو ہیں ان کو الکینز اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور الکینز جب بھی الکینز کو اٹیک کرتے ہیں تو الکینز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بانڈ کو کلیویج کر دیتے ہیں بانڈ کلیویج کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے یعنی وہ ڈبل بانڈ کو سنگل بانڈ میں نوملی چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے جب کے الکینز میں جو نیوکلیو فائلز جب اٹیک کرتے ہیں نیوکلیو فائلز میانز نیوکلیو نیوکلیو سلوویگ نیوکلیو سلویگ سپیشی سپیشی نیوکلیو ہائیڈروجن ٹھیک ہے ان پلیس آف ہائیڈروجن آپ کے پاس کوئی پوزیٹیو ریجن یا پوزیٹیو سپیشی جو بھی آپ کی نیوکلیو فائلز کے ساتھ ویسے اٹیش تھی وہ آکے اٹیش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیوکلیو فیلک اٹیک کی بات کر رہے ہو نیوکلیو ہائیڈروجن اٹیک تو اس کیس میں آپ کے پاس الکین آر مور ری اٹیش آر اٹیش ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ریلیوٹیو ری اٹیوٹیو کافی ٹیٹیل کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کر دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چپٹر نمبر ایٹ چپٹر نمبر ایٹ بس بیسی کلی آگیا ہوگا اسے نیکس لیکچر کے اندر انشاءاللہ نیکس چپٹر سٹارٹ کریں جو چپٹر نائن ہے اب ایٹ ایرومیٹک ہائیڈروجن ابھی تک آپ سٹریٹ چینز کے بارے ساری بات کرتے آرہے تھے ایٹ نیکس لیکچر کے اندر ایرومیٹک ہائیڈروجن کے بارے بات ڈائے کاربوکسلک ایسٹ پہ لے جاؤ کیسے لے جاؤ گے یا میں آپ کہوں جناب آپ میتھین سے ایتھائن پروڈیوز کرو تو اس رقی جو کنورجن ہے اور اس کے بارے میں ایک لیکچر اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں